بسم اللہ الرحمن الرحیم کیلئے میں آپ کو اتنا بتا دیتی ہوں کہ نواز شریف کی واپسی کی تاریخ میں تبدیلی ہے ہے اور ہے بولو پینسل نواز شریف کی واپسی کی تاریخ کینسل یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں یہ تاریخ جو 21 اکتوبر دی گئی تھی یہ آگے پیچھے ہونے کا وقت ہوا جاتا ہے اس بارے میں ہمیں تفصیلن بات کریں گے آگے چل کے لیکن میں نے سب سے پہلے جو اس ویڈیو کے اندر آپ کو دو چیزیں بتا رہی ہیں ایک تو وہ جو پچھلی ویڈیو میں چھوٹ گئی تھی اور ایک وہ جو کہ آنے والے کچھ دنوں کے اندر پاکستان کے اندر تھر تھلی مچانے والی ہے وہ کیا دو چیزیں ہیں ان سے میں آغاز کرنا چاہتی ہوں سب سے پہلے تو آپ کو میں یہ بتا دوں کہ لال ہویلی کے اوپر سے قبضہ ختم کرا دیا گیا ہے آئیں مل کر کے اللہ کا کروڑوں دفعہ شکر ادا کریں کہ اللہ کا بہت بہت شکر ہے کہ بل آخر ایک کتنے سالوں بعد پتہ نہیں کتنے سالوں کے بعد یہ جو وفق املاک ہے اس نے بل آخر شیخ رشید کی جو شوخیوں مارنے والی لال ہویلی تھی اس کے اوپر سے شیخ رشید کا قبضہ ختم کرا لیا ہے ہویلی ہو گئی ہے سیل ہویلی ہو گئی ہے آزاد شیخ رشید صاحب جو ہیں بہت بڑھ چڑھ کے ویسے تو خیر ان کے بہت زیادہ ایسٹس ہیں لیکن شیخ رشید صاحب بہت بڑھ چڑھ کے سب سے زیادہ اپنے کسی ایسٹ کے بارے میں جس کو وہ بتاتے تھے کہ یہ میرا ایسٹ ہے اللہ کہ انہوں نے قبضہ کیا ہوتا ہے اس ہویلی پر اور یہ ثابت ہوا اور کوٹ نے بند کر رہی ہے سیل کر رہی ہے یہ ہویلی اور یہ کوٹ نے قبضہ چھڑھایا ہے لیکن شیخ رشید صاحب ہمیشہ بڑھ چڑھ کے شوخیاں مارا کرتے تھے میں لال ہویلی میں بیٹھا ہوں ہویلی میں سگار پیتا ہوں اپنا ریسٹ کرتا ہوں انجوائے کرتا ہوں میں تو رابلپنڈی کی لال ہویلی میں ہوں جس نے بھی آنا ہے لال ہویلی کے دروازے کھلے ہیں وہ ہویلی کے دروازے کیا پوری کی پوری ہویلی بند ہو چکی ہے کس کے لیے شیخ رشید صاحب کے لیے اچھا اس سے ہمیں دو چیزیں پتا چلتی ہیں ایک تو یہ کہ اتنا پورا وقت بھی آ سکتا ہے کسی پر شیخ رشید صاحب پر گیٹ نمبر چار گیٹ نمبر چار گیٹ نمبر چار والوں نے ہاتھ اٹھا لیا بھئی ایسی کی تیسی جاؤ بھئی اپنی لڑائی خود لڑو نمبر ون نمبر ٹو کہ جو جوڈشری جو انصاف کا سسٹم ہے اس کا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کیس لٹکتے جاتے ہیں تاریخ پہ تاریخ تاریخ پہ تاریخ وہ شخص جس کا نام شیخ رشید ہے جس نے اشتیال انگیز تقاریر اتنی زیادہ کی ہیں صرف نواز شریف کے خلاف نہیں صرف شباز شریف کے خلاف نہیں بلکہ اس ریاست کے خلاف اور لوگوں کو اکسایا ہے اشتیال دلایا ہے پاکستان تاریخ انصاف کا سٹیج استعمال کیا ہے کیونکہ ایک بندے کی تو پارٹی تھی ٹھیک ہے تو اس شخص نے جس طریقے سے اس کے اوپر قبضہ کیا ہوا تھا اور کیونکہ تب توتی بولتا تھا توتی بولنا ان دا سینس کیونکہ ان کی پاورفل حلکوں کے اندر ان کی فوجیوں کے ساتھ ان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بڑی سیکٹنگ تھی تو کوئی ان کے اوپر ہاتھ نہیں ڈالتا تھا کوئی ان کی حویلی کے اوپر اس طرح سے بہت دفعہ پہلے بھی کوشش کی گئی کہ ایسے جی ابھی اس حویلی کو کرتے ہیں سیل کرتے ہیں لیکن یہ جو سیل والا ہے یہ پورا معاملہ ہے یہ تب کامیاب ہونا شروع ہوا جب پی ٹی آئے کے جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات خراب ہونا شروع ہوئے اور پی ٹی آئے کے چکر میں کیونکہ ان کا اور پی ٹی آئے کا بہت زیادہ یارانہ ہے نا ویسے تو جو سیاسی کزن ہے پاکستان تحریک انصاف کے جو سیاسی کزن ہے عمران خان کے وہ تو طائر القادری صاحب ہے ٹھیک ہے لیکن جو اصل کزن ہونے کا حق ادا کیا وہ شیخہ نے کیا ناو شیخہ is in trouble اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو شیخہ کے جو وکیل ہیں وہ تو ہمیں بتانے رہی کہ شیخ صاحب کتن ہے بس یہ دو دن کا شور مچانا تھا صرف دو دن نہیں ہا ہیلی لی لی مچا کے رکھنی تھی ہون شیخ صاحب دی کسی نوے لوڑنی گئی بھئی لال حویلی کو ان کے قبضے سے چھڑا لیا گیا ہے تو یہ خبر تو کس طرح شیخہ کو پہنچا دیں اینیویز جی ایک تو میں نے آپ کو یہ خبر دے رہی تھی دوسری میں نے آپ کو یہ خبر دے رہی تھی کہ وہ جو جیل تیار کی گئی تھی نا لش پش فیض صاحب کے لیے اس جیل کے اندر اب جو ہے خوشبو والا سپری بھی لگا دیا گیا ہے اکربتیاں بھی جلا دی گئی ہیں تاکہ چھے چھے خوشبو ہیں ماں سے کیوں جلائے گئی ہیں یہ آپ سن لیں 28 ستمبر کیا تاریخ ہے 28 ستمبر 28 ستمبر کو بڑی ضروری سمات مقرر ہو گئی ہیں وہ کون سی سمات ہے بتاتیوں آپ کو فیض آباد دھرنا نظر سانی کے سمات کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے جی ہاں میں نے آپ کو لگا تار پچھلی دو تین ویڈیوز کے اندر بتاتی چلی آ رہی ہوں کہ سلولی سلولی you know it is going to come here فیض صاحب کا کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے لیکن وہ وہ والا کچھ نہ کچھ نہیں کرنا جو نواز شریف صاحب چاہ رہے ہیں نہ 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 سنے نہ اپنے تو پھر اپنے ہوتے ہیں ان کا جو طریقہ ہے اپنوں کے ساتھ نبڑنے کا وہ بھی اپنوں والا ہے ایسے تھوڑی ہے کہ نواز شریف لندن بیٹھ کر کے فرمائش کریں گے اور یہاں پر ان کی فرمائش پر عمل ہو جائے گا نا جی نہ پاکستان میں وہ وقت نہیں آتا اور نہ آنے دیا جائے گا فیض صاحب کو اپنے کیے پر بھگتنا ہوگا اور وہ کیسے بھگتنا ہوگا اس کا ایک تو یہ ہے باقی زمینوں شمینوں پلوٹو شروٹو جو بھی ان کی کرپشن و کرپشن کے معاملات ہے اس میں دیکھے جائیں گے نواز شریف صاحب ان کی چکر میں کیوں بھائی خام خام اچھا جی خوش فہمی ہے نہیں پالنے دینے کسی کو سیدھی سی بات ہے نراز نہیں ہونا آپ نے نراز نہ ہونا نراز نہ ہونا آپ لوگ بنے لئے بڑے امپورٹنٹ ہے اچھا جی فیض آباد دھرنا نظر سانے کیس سماعت کے لئے مقرر ہے چیف جسٹس پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جسٹس امین الدین خان اور جسٹس اتر من اللہ سماعت کریں گے سماعت کب ہے جی سماعت ہے جی 28 ستمبر کو تو جی میٹر ڈاؤن اور کاؤنٹ ڈاؤن شروع اوکے اب فیض صاحب جدر بھی بیٹھے ہیں جدر بھی اس ٹینشن اور اس ڈر میں ہیں کہ قاضی آ نہیں گیا قاضی آ نہیں رہا بلکہ قاضی چھا رہا ہے تو وہ خود ہی کچھ اس کا بندوبست کر ٹھیک ہے یہ دو چیزیں میں نے آپ کو بتانی تھی اب تیسری چیز جو کہ شریف خاندان کے حوالے سے کان سے شروع کروں چاچو کی دوڑے لگنے سے پہلے شروع کروں کہ چاچو کی جو اب مصروفیات ہیں لندن میں جو ہونے والی ہیں وہ آپ کو بتاؤں بتانی تو دونوں چیزیں ہیں میرے خیال سے پہلے ہم یہ بات کر لیتے ہیں کہ یہ معاملہ شروع کیسے ہوا شروع ایسے ہوا کہ نواز شریف صاحب نے ایک تخریر کی ہم سب کو پتا ہے اور تخریر کے اندر انہوں نے وہ ہی اپنا انٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیاں دیا جب انٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیاں دیا انٹی جوڈشری بیانیاں دیا جوڈشری کا تو چلے پھر بھی چلی جاتا ہے چکر ہی کوئی نہیں ہے لیکن انٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیاں نہیں چلتا چاہے وہ مطلب ریٹائرڈ فوجیوں کے بارے میں کیوں نہ ہو یہ ہم سب جانتے ہیں یہ نواز شریف صاحب بھی جانتے ہیں لیکن پھر انہوں نے ٹولنے کے لیے کہ شباز شریف صاحب نے جو پرائی منسٹری کی تھی اپنی اور جو انہوں نے پوری اپنی سٹنگ کی تھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کو پورا بس شباز شریف صاحب کی جو تیرہ مہینے کی وزارت عزمہ ہیں اس کے اندر شباز شریف صاحب کا سب میں اس میں آرمی کو بالکل نئی ذمہ وار تھیراتی نہ میں ان کے خلاف کوئی بات کروں گی سیدھی سی بات ہے کیونکہ ان کا قصور ہی نہیں ہے ان کا قصور ہی نہیں ہے قصور سیاستدانوں کا ہے سیدھی سی بات ہے جو تیرہ مہینے شباز شریف صاحب نے حکومت کی بات آپ کو لگے گی بری لیکن بات ہے سچی کیونکہ سچ کڑوا ہوتا ہے ہر کوئی اس کو نگل نہیں سکتا ٹھیک ہے اور سچ کو اگلنا بھی نہیں چاہیے سچ سچ ہوتا ہے اس کو پالنا سیکھیں اس کو برداشت کرنا سیکھیں یہی تو برداشت ہے سچ کی جو کہ ہم سب کو پیدا کرنے ہیں اینیویز جی چاچو جی نے تیرہ مہینے جو حکومت کی وزارت عظمہ میں انہوں نے عوام کے لیے تو کچھ نہیں کیا انہوں نے صرف اور صرف فوج کو سیٹ کرنے کے لیے پہلے جنرل باجوا صاحب کو خوش کرنا تھا ان کا جو کمر کا درد تھا وہ کمر درد نہیں کمر جاوید باجوا کا درد تھا سی دی سی میں آپ کو بات بتا رہی اس کے بعد جنرل آسی منیر صاحب آگئے تو ان کے ساتھ ان کو ایک ورکنگ ریلیشن بنانا تھا ٹھیک ہے لیکن وہ ورکنگ ریلیشن سے کہیں زیادہ ریلیشن بن گیا شباہ شریف صاحب کی طرف سے آرمی چیف آرمی چیف ہوتا ہے آرمی چیف ملک کا آرمی چیف ہوتا ہے تاریخ گواہ ہے کہ نواز شریف نے کتنے آرمی چیف لگائے ہیں اور انہوں نے دل کے کسی کونے میں دماغ میں یہ سوچ کے لائے ہوں گے اے سادہ بندہ تیٹو آدھا بندہ میں وزیر آزم میری مرضی میرا آرمی چیف یہ آرمی چیف میرا نہیں ہوتا یہ پاکستان کا آرمی چیف ہوتا ہے بلکل ویسے جیسے وزیر آزم کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کا نہیں ہونا چاہیے وزیر آزم پاکستان کا ہونا چاہیے لیکن شباہ شریف صاحب نے پاکستان کے وزیر آزم بننے کو نہیں ترجی دی انہوں نے جی ایچ کیو کا وزیر آزم بننے کو ترجی دی یہ سچ ہے آپ کو برا لگے آپ کو اچھا لگے اور اس میں ان کا کوئی قصور نہیں ہے فوجی بھائیوں کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے جنرل آسم منیر صاحب کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے کیونکہ وہ تو خود بعد میں آئے ہیں یہ تو شباہ شریف صاحب پہلے آئے تھے اور شباہ شریف صاحب جو ہیں وہ شہر و شکر تھے جنرل باجوا صاحب کے ساتھ ٹھیک ہے یہ شباہ شریف صاحب تھے جو ان کو باجوہ صاحب کو کہہ رہے تھے کہ آپ رک جائیں اگلے الیکشن تک رک جائیں آپ الیکشن کراکے جائیے گا یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں باتیں آپ کو بہت بری لگیں گے نون لیگ والوں کو بھی بہت بری لگیں گے مگر یہ باتیں سچ ہیں اب نواز شریف صاحب نے بنایا جی انٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیا اب جب انہوں نے یہ چلایا تیر اپنا اور میں اس لئے کہہ رہی ہوں کہ یہ نواز شریف صاحب نے سوچ سمجھ کرنے کیا یہ نواز شریف صاحب نے جنون لی ایسا کیا کیونکہ بہت دیر سے اپنے اندر یہ دبا کر چیزیں بیٹھے تھے کیونکہ وہ پہلے بولنا شروع کیا پھر لوگوں نے ان کو کبرش دینا بند کر دی وہ بین ہو گئے جیسے آج کل عمران خان کا نام ٹی وی پہ نہیں لے سکتے تو نواز شریف کبھی نہیں لے سکتے تھے ان کے حوالے سے خبر بھی نہیں چلتی تھی کچھ بھی نہیں ہوتا تھا پھر نواز شریف صاحب چھپ ہو گئے پھر شریف صاحب نے کہا کہ جی آپ ٹینشن نہ لیں میں ان کے سارے شکویں دور کر دوں گا میں نے بھائی جان ایسی گراؤنڈ بچھا دی ہے کہ تسید چوتھی دفعہ وزیراعظم اور میں آپ کو لگا تار دیکھیں آپ نے یہ کریڈٹ مجھے دینا ہے جو دیکھیں جو میرا حق بنتا ہے نا یہ آپ لوگ مجھے دیں میں آپ کو ہمیشہ سے یہ بتاتی چلی آ رہی ہوں کہ دلو کا وزیراعظم نواز شریف پاکستان کا وزیراعظم شہباز شریف یہ ہے جی نون لیگ کی پالسی آپ بچارے نواز شریف صاحب کو کیا ملا ڈسکولیفیکیشن پاکستان کو پیچھے دھکیل دیا اتنا پرسنل بینڈ ڈیٹا کیا ملا نواز شریف کو کچھ نہیں ملا تو نواز شریف کے اندر کا غصہ تھا انہوں نے نکالا اور وہ غصہ ان کی اس تقریر میں نظر آ رہا ہے یہ بینر سلیم نہیں کہہ رہی بینر سلیم نے واتس اپ کر کے نہیں میاں صاحب کو کہا تھا کہ میاں صاحب یہ غصہ والی تقریر کرنے وہ غصہ نظر آ رہا ہے جنمن لگ رہے ہیں وہ وہ جس طرح سے بول رہے ہیں جس جوش سے بول رہے ہیں یہ وہی والے نواز شریف مجھے لگ رہے ہیں جو بولا کرتے تھے باجوہ صاحب یہ آپ کا گند ہے آپ نے اصاف کرنا یاد ہے آپ کو ٹھیک ہے نا یاد ہے نا یہ وہی والے نواز شریف ہیں اب انہوں نے بولا کیونکہ واپسی آنا ہے اکتوبر کو تب تک اپنی آنا اکس کو ابھی چینج ہو گیا وہ چینج ڈیٹ بھی ہم آپ کو بتائیں گے اچھا اس کے بعد جی کیا ہوا وہی ہوا جو ہوتا ہے بات ہو رہی ہے جنرل باجوہ کی اور جنرل فیض کی اور چار ججز کی اب ججز کی تو کوئی ٹینشن نہیں ہے لیکن جنرل باجوہ اور جنرل فیض کی ٹینشن شباہ شریف صاحب کو پڑ گئی اس کے بعد شباہ شریف صاحب نے ادھر جا ادھر جا سنا ہے ابھی مجھے پتا نہیں ہے لیکن سنا ہے کہ ان کی کسی بہت ہی امپورٹنٹ شخصیت سے ملاقات ہوئی ہے اور اس امپورٹنٹ شخصیت سے جو ملاقات ہوئی وہ ملاقات پہلے سے پلان تھی اصل میں شباہ شریف صاحب لندن سے ایک مہینہ رہ کر کے وہ ملاقات کرنے کے لیے پاکستان آئے تھے تاکہ لندن کے معاملات کے بارے میں اس ملاقات میں اپ ڈیٹ کر سکے لیکن اے بچو نواز شریف صاحب نے اپنا کھڑاک دکھا دیا انہوں نے بتا دیا کہ بھئی میں اسی پہ قائم ہوں میرا نام نواز شریف ہے میں جب آؤں گا تو میں نے یہ 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 کرنا ہے یا یہ 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 کروانا ہے ٹھیک ہے اب جب اس بیچ پہ یہ ہو گیا تو شباہ شریف صاحب جب ملاقات کے لیے گئے تو ان سے پوچھا گیا آپ ٹھیک ہیں شباہ شریف نے کہا میں تو ٹھیک ہوں انہوں نے کہا پائی جان ٹھیک نہیں پائی جان بھی ٹھیک نہیں انہوں نے کہا نہیں ہمیں ٹھیک لگ نہیں رہے ہیں کیونکہ بہکی بہکی باتیں کر رہے ہیں تو لہٰذا ایسی باتیں نہ کریں یہ باتیں آپ نہ کریں یہ منع کیا گیا ان کو یہ اس میٹنگ کے اندر ان کو بتایا گیا کہنے والے یہ کہتے ہیں یہ خبر تو میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بھی دی تھی کہ یہ خبر تو ہے اس کی تو میں نے بھی تصدیق کیا کہ یہ پیغام ضرور پہنچایا گیا ہے شباہ شریف کو اور شباہ شریف یہی پیغام لے کر کے نواز شریف کے پاس گئے ہیں کہ یہ بیانیاں نہیں چلے گا ایسے کمپنی نہیں چلے گی اب یہ جو میٹنگ کی لچ فرائی ہوئی ہے کہ وہ تو لندن سے پاکستان صرف اس میٹنگ کے لیے آیا اور انہوں نے باہر جانا تھا کیونکہ آپ کو پتہ نا فونوں کے اوپر ویڈیو لنک وغیرہ کے اوپر یہ باتیں نہیں ہوتی ہیں یہ لیک ہو جاتی ہیں باتیں اور نون لیک کے بارے میں میں آپ کو ایک خاصیت بتا دوں میں نون لیک کی ووٹ کو جو عزت دو کی جتنی بھی جدو جہد رہی ہے نواز شریف صاحب کی میں اس کی بڑی قائل ہوں میں ابھی بھی قائل ہوں اس ٹائم پر بھی تھی لیکن ان کی یہ جو باقی پارٹی ہے نا اس کا کوئی کھاتا نہیں ہے بھائی تھے کا تھوڑی لیا ہے ہم نے پارٹی بھند پہ بھند کری جائے پوری کی پوری پارٹی اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بیٹھ گئی ہے اور اسٹیبلشمنٹ نے تھوڑی کہا تھا میری گود میں آکے بیٹھو اسٹیبلشمنٹ نے نہیں ان کو کہا تھا کہ ہماری گود میں آکے بیٹھو اسٹیبلشمنٹ کو ان کی ضرورت نہیں ہے اور خان کی جو ٹوٹی ہے نا تڑک کر کے نون لیگ کی آدھی لوگوں نے اپنا انڈروڈس اس میں بنایا ہے جتنی بھی کابینہ آپ کو اس پی ٹی ایم کی حکومت میں نظر آئی ہے نا یہ سارے وہ لوگ ہیں جو نواز شریف کے ساتھ نہیں ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو فوج کے ساتھ ہیں وہ ریاست کے ساتھ بھی نہیں ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو کہ صرف اپنا فائدہ دیکھتے ہیں صرف اپنا فائدہ دیکھتے ہیں اپنے بزنسز دیکھتے ہیں اپنے گھروں کو سیکھ رکھتے ہیں یہ ساری نون لیگ کے جو لوگ جو پچھلے تیرہ مہینے میں حکومت میں رہے ہیں نا آپ کو دیگن لیں میں کسی کا نام نہیں لے رہی ہوں باقی آپ کو دیگنیں کچھ کام آپ بھی کر لیں سارا ہم نے دوڑی رہا کرنا ہے بتا دیا آپ کو اس کے بعد جب یہ ہوا تو اب پیغام تو واپس پہنچانا تھا تو اب پیغام واپس پہنچانے سے پہلے ایک چیز یہ ہو گئی شباہ شریف صاحب نے میٹنگ کرنی تھی میٹنگ سے پہلے نواز شریف صاحب نے یہ تقریر بھی کر دی ساتھ ساتھ پیرل یہ چل رہا تھا وہ جیسے فلم نہیں چلتی کٹ ایک سین یہ دوسرا سین یہ اسی طرح دوسرا سین یہ چل رہا تھا کہ لہو کے فلاتیز ہوتل میں بڑا ہوتل ہے وہاں پر ایک بہت بڑا پی ایم 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 نے اپنی گیادرنگ رکھی ٹکٹ ہولڈرز بھی تھے ایم 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 ایس ٹائپ لوگ یا نہیں ریزرف سیج پہ بھی جو لوگ تھے وہ بھی تھے کچھ سپورٹرز تھے کچھ وہ لوگ بھی تھے جن کو آئندہ انہوں نے ٹکٹ دینے کا بادہ کیا مطلب پوری پی ایم 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 وہاں پہ تھی یہ وہی والی میٹنگ ہے جس کے اندر نواز شریف صاحب نے بیسیکلی یہ تقریر کی تھی یہ اپنا کتھارسز کیا تھا اور ان کو بتایا تھا کہ بھئی میرا نام نواز شریف ہے اور میں آج بھی اسی چیز پر قائم ہوں ٹھیک ہے اب اس میٹنگ کے اندر بینر کو لے کر کے بینر تو ایک بہانہ تھا اصل مددہ کچھ اور ہے بینر کو لے کر کے کہ نواز شریف کی واپسی کے بینر کیسے ہونے چاہیے ان کو لے کر کے بات شروع ہو گئی اور پھر اس کے بعد بات بڑھ گئی وہ کیا تھا گل بد گئی جے مختاریہ گل بد گئی جے وہ ایکچلی گل بد گئی بھئی اصل میں ڈیوٹیاں لگائنے کی کوشش کی گئی کہ جی ہر جو ایم پی ایم ایم ای جو ہے اپنے اپنے حلقے سے پانچ ہزار بندہ لے کر کے آئے نواز شریف کے استقبال کے لئے یہ فلیٹیز ہوتل والی ہے جو میٹنگز میٹنگز ہو رہی ہیں اور اس سے پہلے بھی اور پھر اس کے بعد بھی ایک یہ جو یوت کے ساتھ جو میٹنگز کی تھی یہ میں آپ کو لبے لباب اس چیز کا بتا رہی ایک پانچ ہزار بندہ لے کر آنا ہے اب ہوتا یہ ہے کہ جی لوگ مانتو جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی ہم پانچ ہزار بندہ لے آئیں گے لیکن جب جاتے ہیں لوگوں سے بات کرتے ہیں اپنے حلقے میں تو لوگ نہیں آتے ہیں کیونکہ مہنگائی بہت ہے یہ نہیں ہے کہ لوگوں کے دلوں میں نواز شریف کے لیے پیار نہیں ہے پیار بہت ہے لوگوں کے دلوں میں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پرائیورٹی بدل گئے وہ جو پیار اب نمبر ون پہ تھا ٹھیک ہے وہ پیار اب تیسرے چوتھے نمبر پہ آگیا ہے نمبر ون پہ ابھی آگیا ہے روٹی بجلی کا بل سمجھ رہے ہیں مہنگائی جوب کیسے کرنی ہے پاکستان سے لوگ بیرون ملک جانے کی جو شرعہ وہ بڑھ گئی ہے مطلب ہماری خود پوری حکومت وہاں چلی گئی ہے جنہوں نے تیرہ مہینے حکومت کی تھی وہ سارے لوگ لندن چلے گئے ہیں ملک سے باہر چلے گئے ہیں تو کیا عام پاکستانی نا جائے جس کو روٹی کے لالے پڑے میں ہیں سمجھ رہے ہیں تو نمبر ون پہ روٹی آگئی نمبر ٹو کے اوپر نوکری آگئی نمبر ون پہ بلکہ نوکری نمبر ٹو پہ روٹی نمبر تین پہ بجلی کا بل نمبر چار پہ نواز شریف کی محبت تو وہ پرائیورٹی میں تھوڑی نیچے آگئی تو لوگوں نے کہا کہ بھی نہیں اگلوں نے کہا اچھا جی ہم آپ کو کیمے والے نانو اور بریانی بھی دے دیں گے انہوں نے کہا نہیں انہوں نے کہا اچھا چلو تھوڑے تھوڑے پیسے بھی دے دیں گے انہوں نے کہا نہیں ایسے نہیں ہو سکتا کیا کریں اب لوگ پانچ ہزار لوگ ایک ہلکے سے لے کر کے آنا یہ میں آپ کو خبریں بتا رہی ہوں جو چل رہی ہیں اور دیکھیں یہ میرا کام ہے کہ میں آپ کو یہ بتاؤ آپ کو پسند آئے آپ کو نہ پسند آئے سو اتنی مہنگائی ہے اتنی پرابلم ہے کہ انہوں نے کہا نہیں پھر پنجاب گورنمنٹ سے بھی ہیلپ مانگی گئی کہ administratively اس پوری چیز کو آپ نے کرنا ہے راستہ واسطوں کے اوپر اتنے کوئی بندش نہ کرنا یہ نہ کرنا جو بھی administrative معاملات ہیں اس چیز کو لے کر نواز شریف کی واپسی کو لے کر کے کہ جی نواز شریف صاحب ائرپورٹ پہ آئیں گے لہو ائرپورٹ پہ جب اتریں گے اس کے بعد ایک private helicopter کے ذریعے ان کو جو ہے منارے پاکستان پہنچایا جائے گا اب یہ چیزیں figure out نہیں ہو رہی تھی practically figure out ہوتی بھی نظر نہیں آ رہی تھی one reason or the other ان میں سے کچھ reasons میں نے آپ کو بتا دی ہیں اس کے بعد جی جاوید لطیف صاحب نے ایک ٹی وی چینل کے اوپر یہ بولا کہ بھئی دیکھیں جی اکٹوبر ہوتا ہے شادیوں کا مہینہ تو لہٰذا ہم نے سوچا ہے کہ ہم لوگوں کی شادیاں نہیں خراب کرنا چاہتے جسٹرپ نہیں کرنا چاہتے کہ جی rush ہو unnecessary یہ ہو وہ ہو تو اس لئے سارے لوگ ائرپورٹ پہ بھی نہ آئیں یہ بھی نہ کریں سیدھا جس نے بھی آنا ہے وہ منارے پاکستان آجائے اب منارے پاکستان اتنا بڑا اب منارے پاکستان کے اوپر نون لیگ کی کیا پرفارمنس رہی ہے منارے پاکستان جو ہے وہ بلکل بھی بلکل بھی نون لیگ کے لیے لکی نہیں ہے میں آپ کو بتا رہی ہوں ان سے منیجی نہیں ہوتا اس کے اوپر already میں ایک ویڈیو کر چکی ہوں وہ میری ٹائم لائن پر ہے آپ وہ جا کے ویڈیو دیکھ لیں اب منارے پاکستان بھرنا کوئی آسان کام تھوڑی ہے جتنے چاہے مرضی سٹیج لگا لو جتنا چاہے مرضی آن پیپر جتنی چاہے مرضی چیزیں لکھ لو practically نہیں ہوتا ان سے کیونکہ ٹیم ہی نہیں ہے ان کی ٹیم disasterous ہے نہیں ہو سکتا ان سے ٹھیک ہے اب یہ سارے معاملات تھے اس کے بعد جی بینر پہ تصویر کس کی لگے گی یعنی میاں صاحب کی تو لگنی لگنی ہے میاں صاحب کے ساتھ کس کس کی تصویر لگے گی اب ہر حلقے کا جو شخص ہے جو پنجاب سے یا لہو سے جیسے آ رہا ہے اب بندہ لے کر کے وہ اپنی اپنی تصویریں بھی لگانا چاہتے ہیں چلے جی لیڈر کے سامنے ان کی کیا تصویر ہوگی ہر کو یہ چاہتا ہے کہ نواز شریف کے ساتھ ان کی تصویر لگے تو جی معاملہ یہ ہوا کہ نواز شریف صاحب اور شباز شریف صاحب دونوں کی تصویریں لگیں گی حمزہ اور مریم کی تصویر نہیں لگے گی اور حمزہ اور مریم کی تصویر اس لیے نہیں لگے گی کیونکہ اس میٹنگ کے اندر ایک کولڈ وار نظر آئی دونوں کے بیچ میں اور کچھ پرابلم ہوئی ٹھیک ہے اب جو پرابلم ہوئی وہ سب کے سامنے ہوئی وہ سب نے فگر آؤٹ کیا کہ بھئی یہ کوئی مسئلہ چل رہا ہے یہ ساتھ کام کرنے کا جو چکر ہے نا ساتھ اکٹھے استقبال کرنے کا یہ ذرا کچھ ٹینٹ اپ فیش لگ رہا ہے مریم نواز اور حمزہ کے حوالے سے اینویز جب مجھے یہ کسی نے بتایا خبر مجھے تک پہنچی میں نے تو پہلے دو دن خبر اپنے پاس رکھی دیکھیں میں یہ دو دن پہلے کی بات میں باپ سے کر رہی ہوں میں نے پہلے اپنے پاس رکھی مجھے لگا کہ پتہ نہیں ٹھیک ہے خبر مصدقہ ہے کہ نہیں ہے پھر میں نے کچھ لوگوں سے پوچھا اور پھر مجھے یہ پتہ چلا کچھ پی ای میلن کے کچھ اپنے لوگ تھے اور کچھ سپورٹرز تھے کچھ ادھر ادھر ویریفائی کیا تو مجھے یہ پتہ چلا کہ بیسکلی حمزہ شہباز نے تھوڑا رولہ رپا لگایا باتا اور وہ اس لئے رولہ رپا لگایا باتا کہ بھئی انہوں نے اپنی قربانیاں گنمائیں ایک طریقے سے اور وہ جس طریقے سے گنمائیں گئیں وہ اگلوں کو تو پتہ چل گیا تھا کہ اے سانو لارے نے ٹھیک ہے یہ ٹانٹ لگا رہے ہیں یا یہ ہمیں سنا رہے ہیں وہ تاثر ایسا گیا ہو سکتا ہے حمزہ کا مطلب یہ نہ ہو لیکن اٹھلیس یہ تاثر یہ گیا لوگوں کے اوپر کہ جنہوں نے کہا کہ جی ہر دفعہ مشکل سے مشکل وقت کے اندر مجھے گارنٹے بنایا جاتا ہے ہر مشکل کے مشکل وقت کے اندر تو بیسیکلی ون لائنر یہ تھا کہ حمزہ شباز اپنے آپ کو کھڑے لائن فیل کر رہے ہیں اب مجھے یہ نہیں سمجھ جائے جب مجھے بتایا تو مجھے یہ سمجھ نہیں آئی کہ بھئی حمزہ شباز اپنے آپ کو کیوں کھڑے لائن فیل کر رہے ہیں کیونکہ ان کو تو چیف منسٹر بننے کا موقع بھی ملا اور جب ان سے ان کی چیف منسٹری چھن گئی تو حمزہ شباز تو اپنے لئے اتجاج نہیں کر سکے تھے تو وہ پاکستان کی قوم کے لئے کیا کریں گے اب مجھے یا پاکستان کے ضائع بہت ہے میں پنجاب میں رہتی ہوں میں لاہور میں رہتی ہوں رائٹ the point is کہ مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا کہ حمزہ شباز جو ہیں ان کی جنرل فیس سے بھی اچھی تعلقات ہوں یا ان کے مشارف صاحب سے بھی اچھی تعلقات ہوں اور باقی پارٹی کے اور میاں صاحب کے نہ ہوں میرا تو یہ لے را دینا نہیں ہے کہ ان کے تعلقات کس سے کہا ہے میرا تو یہ لینا دینا ہے کہ بھئی وہ ایسا چیف منیسٹر کیا کریں گے پنجاب کے لئے کیونکہ میں پنجاب میں رہتی ہوں میں تو ڈائریکٹ اس کی افیکٹی ہوں میں ڈائریکٹ سٹیک ہولڈر ہوں پنجاب کی کیونکہ میں پنجاب میں رہتی ہوں میرے ساتھ ایسے اور بہت سے لوگوں کے جو پنجاب میں رہتے ہیں ہمارا تو انٹرسٹ یہ ہونا چاہیے نا کہ بھئی کئی بزدار کا اپ گریڈڈ ورژن تو نہیں آرہا کون آرہا دکھان دے ہو تسی شباس پیج تے دے دن دے ہو تسی بزدار دا ورژن اے بھی تے زیادتی ہے نا اب یہ جب سارے معاملات ہوئے تو پھر تو لنڈن جانا ہی تھا تو بیسیکلی جو لنڈن جایا گیا ہے وہ یہ پیغام دینے کے لیے کہ میاں صاحب ذرا تھوڑا ردو بدل کرے ٹھیک ہے اپنی تاریخوں میں کیونکہ ہون معاملہ ذرا گرم ہو گیا آگ لگ گئی ہے ہم سب جگہ پر آپ کے تخریر کی آگ لگ گئی ہے اور بڑے گھر میں تو کچھ زیادہ ہی ریزورویشنز آ گئی ہیں تو آپ یہ نہ کریں دوسری چیز کے ظاہری سے بات ہے پارٹی کے اندر پارٹی کے اندر once again کس نے کیا کام کرنا ہے یہ سٹریم لائن کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ جب یہ آ جاتی ہے نا پوری پارٹی اور سب مل کر کام کریں گے تو انگریزی کی مثال ہے بہت زیادہ جب پکانے والے کٹھے ہو جاتے ہیں آرڈر دینے والے جب بہت سارے کٹھے ہو جائیں تو پھر کام نہیں ہوتا کیونکہ کام کرنا کس نے ہے سب تو آرڈر دیتے ہیں چلیں مریم نواز آرڈر دے سمجھ میں آتا ہے حمزہ بھی آرڈر دے دے سمجھ میں آتا ہے چلیں سمجھ میں آ جاتا ہے مگر اگر مریم نواز کے سیکریٹریز بھی آرڈر دیں مریم نواز کے انڈر سیکریٹری کے سیکریٹری بھی آرڈر دیں تو بھر مامیوں کم کنے کرنا ہے سارے نے آرڈر ہی دینا ہے کم کنے کرنا ہے اور یہاں پر پھر سے آپ کو پتا ہے مجھے مشورہ دینے کی بڑی عادت ہے ویسے تو خیر مجھے بڑے بزور ہمیشہ یہ کہتے ہیں میری ممی ہمیشہ یہ کہتے ہیں بینش بیٹا مشورہ تب دیا کرو جب تم سے مانگا جائے اور سیاستدان تو مشورے لے لے کے پھینکے جاتے ہیں ردی کی ٹوکری میں لیکن پھر بھی میں مشورہ ضرور دوں گی آپ مجھے بتائیے کہ کیا یہ بات ٹھیک ہے دو چیزیں ایک تو یہ کہ مریم نواز کو اور نون لیگ کو اپنی ٹیم بدلنی پڑے گی یہ کمپنی تو نہیں چلے گی وہ جس طرح فوجی بھائی کہہ رہے نا یہ بیانیاں نہیں چلے گا اسی طرح میں کہہ رہا ہوں یہ کمپنی نہیں چلے گی آپ کو آن گراؤنڈ کام کرنے والے لوگ چاہیے ایسے لوگ چاہیے جو عام لوگوں کے ساتھ پی آر بنائیں ایسے لوگ نہیں چاہیے جو مریم نواز کے ساتھ پی آر بنائیں مطبع اپنی باس کے ساتھ پی آر بنالائیں اور اس کے علاوہ فوجیوں کے ساتھ پی آر بنالائیں تو پھر تو فرشتے ہی ووٹ کریں گے عام پبلک نہیں کرے گی آپ پبلک کے ساتھ ایسے لوگوں کو لیں اپنی ٹیم میں جن کا کنیکٹ ہے جو کمی بچے ہوں کمی بچے لولے پوچے والے بچے زبان چلانے والے بچے کمی بچے ہوں اگر کرنا چاہتے ہیں اگر پارٹی چلانی ہے آپ کی پارٹی آپ دیکھیں کیسے آپ نے چلانی ہے دوسری چیز یہ کہ میاں صاحب کے لیے اب انٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیاں نہیں چلے گا کیونکہ انٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیاں یہ میں اس لئے نہیں کہہ رہی ہوں کہ جی جنرل آسم منیر صاحب ہیں یا فوج کا نے جو ہے وہ ڈنڈا اٹھا لیا ہے یا جی اب ہم فوج کی طرف ہو گئے ہیں یا جی ہمیں ڈر لگتا ہے نہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے جو سچ بات ہے باقی آپ سمجھنے والوں نے جو سمجھنے ہیں سمجھیں ہم تو جنرل مشورہ دیں گے انٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیاں اس لئے نہیں چل سکتا کیونکہ بیانیاں وہ ہوتا ہے جو لگاتار چلتا رہے میاں صاحب انٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیاں چلاتے ہیں اور باقی ان کی پوری پارٹی مطلب مجھے کبھی کبھی مجھے بڑے بہت پسند ہیں اور میں مطلب ان کی بہت زیادہ قائل ہوں استاد محترم پرویز رشید صاحب کی اور میں ان کی بہت زیادہ ارسپیکٹ کرتی ہوں اور مجھے ان کا جو اپروچ ہے وہ مجھے بڑی پسند آتی ہے لیکن وہ تو ان کی اپروچ بھی پارٹی میں مجھے نہیں لگتا کہ کوئی سنتا ہے میں تو اس بات پر تھی حیران ہوتی ہوں کہ جو انٹی اسٹیبلشمنٹ نیریٹیو ہے اس کو روکا کیوں گیا صرف اس لیے کہ شباز شریف نے پرائی منسٹر بننا ہے اور صرف اس لیے کیونکہ جی اب ہم دوبارہ جیل نہیں جانا چاہتے اور صرف اس لیے کہ ہائے اللہ کہیں جنرل فیض نہ آ جائے اور پھر اس لیے کہ جی ہم ایکسٹینشن دے دیتے ہیں باجوہ صاحب کو خاجہ حاصل صاحب نے یہی آکے پتایا تھا دے دو ایکسٹینشن اور ان اپوزد بلا وہ کیا کہتے ہیں کہ بغیر کچھ لیے دیے بغیر کسی مطلب کے دے دو ایکسٹینشن دے دے ایکسٹینشن you know what I'm trying to say so موقف وہ ہوتا ہے جو لگاتار چلتا رہے on off on off نہیں number one number two کہ جو انٹی اسٹیبلشمنٹ بیانی ہے نا اس کو یا کوئی بھی بیانی آؤ اس صورت میں انٹی اسٹیبلشمنٹ کہہ لے ذرا مشکل بیانی ہوتا ہے اس کو لڑے گا کون کیونکہ وہ جو لڑائی کا فیس تھا نا جب anchors noon league کا بیانیاں لڑے تھے جب صحافی یعنی journalist noon league کا بیانیاں لڑے تھے تب تو ٹھیک تھا پھر جب ان کے ذرا سے یہ بس انہیں جنہیں حالات تھی کوئی نے مطلب اتھے امران دی ٹوٹ گئی تڑک کر کے اتھے ہونا دی سیٹنگ ہوئی ہے noon league کی وہاں سیٹنگ ہوئی ہے اور وہاں ان کے گردنوں میں سریعہ آگئے یہ بات نہیں کرتے تھے ان anchors سے ان reporters سے ان صحافیوں سے ان تجزیہ کاروں سے جنہوں نے ان کے لیے anti establishment narrative کھل کر لڑا بھئی نواز شریف اور مریم نواز پر تو بین تھا نواز شریف کی تو تصویر اور ایک ٹکر تک نہیں چلتا تھا لیکن پھر بھی پھر بھی تجزیہ کار بات کرتے تھے noon league کے حوالے سے نواز شریف کا کیس آکے لڑتے تھے anchors بات کرتے تھے صحافی بات کرتے تھے میں نے خود as an anchor اتنے شوز کیے ہیں چاہے مریم نواز کا غلط arrest ہو چاہے مریم نواز کے کمرے کا دروازہ توڑنا ہو اور ایسے بہت سے لوگ مطلب میں کس کس کا نام لو اس کے بعد جہاں ذرا سے ان کی setting ہوئی ہے تو معاملہ کیا ہوا انہوں نے ان لوگوں کے ساتھ دوستی کر لی اپنی ٹیم میں بھی ان لوگوں کو رکھا جو فوجی بھائی کے تھے مطلب اپنے مشیران بھی وہ لوگ رکھے جن کے نام فوجیوں سے آتے تھے آپ بات کرتے ہیں کہ ٹکٹ کس کو دینا ہے یا پی ٹی آئے کے سابقہ ٹکٹ ہولڈروں کو ٹکٹ دے دیں گے یہ لوگ یہ تو ان کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے جن کو اب مجھے بتائیں reporters کو anchors کو صحافیوں کو جو مشیر لگتے ہیں یہ وہ ان کو کیا چاہیے ان کو ان سے ٹکٹ چاہیے کوئی کیا چاہیے ہوتا ہے کہ یا نہیں بھائی جمہوریت یہ ہے جمہوریت ہوگی ہمارے لئے بھی جمہوریت ہوگی کیا چاہیے ہوتا ہے انہوں نے ان کو نہیں پوچھا تو ٹکٹ ہولڈر وہ تو بہت دور کی بات ہے چلیں یہ بھی بات چھوڑیں جب anti establishment لوگ تھے تو تب آپ دیکھیں آگے آگے noon league میں کون لوگ تھے کیا وہ سارے لوگ کیا وہ سارے anti establishment لوگ جنہوں نے مشکل وقت میں noon league کا ساتھ دیا کیا وہ آپ کو اس تیرہ مہینے کی حکومت میں کہیں پر بھی نظر آئے بتائیں مجھے کہیں پر نظر آئے آپ کو نام نہیں میں لیتی نام آپ خود ہی لیں ہمیں ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے خامخواہ نہیں آئے نا نظر تو بھئی anti establishment بیانیاں لڑنا کس نے ہے تو میاں صاحب کو چاہیے کہ ملک بدل گیا ہے ملک کے مسائل کچھ اور ہے معوشی ترقی کی طرف جانا ہے چھوڑیں فیض صاحب چلے گئے باجوا صاحب چلے گئے ساکب نصار چلے گئے خوصہ صاحب چلے گئے بندیال صاحب چلے گئے وہ جب ہی sitting judge جائے جازل حیثن صاحب یہ بھی چلے جائیں گے sooner اور later بنیں گے chief justice پھر چلے جائیں گے یا جو بھی ہے تو چھوڑیں آپ خود ہی تو کہتے ہیں آپ کی party کا تو یہ خود ہی بیانیاں ہے کہ اللہ نے انصاف کیا تو پھر جب اللہ پہ انصاف چھوڑا ہے تو پھر شرط دیکھائی کی چھوڑیں دل بڑا کریں بس پھر آ جائیں بھئی بیانیاں لڑنا بھی تو ہوتا ہے کسی نے آپ کے اپنی party بیانیاں لڑنے کے لیے تیار رہی ہیں تو بھئی تاریخ میں رد و بدل ہونے والی ہے میہ صاحب کی واپسی کی تاریخ میں اس کے لیے stay tuned and keep watching the winner salim show